ایسیسٹیز اساتیزہ کا احتجاجی دھرنا حکومت سے مزاکرات ناکام صوبائی حکومت کا ایسیسٹیز گریڈ سترہ میں اپگریڈ کرنے سے سافن کار جی ٹی روڈ اور خیبر روڈ بندش پر ٹریفک جام ہو گیا دھرنا ختم کرنے یا جاری رکھنے پر اساتیزہ برادری پھر سے تقسیم خیبر مفتون خواہ کی سرکاری سکولوں میں تیعینات ایسیسٹیز اساتیزہ اور صوبائی حکومت کے ساتھ مزاکرات جب ناکام ہو گئے تو صوبائی حکومت نے ایسیسٹیز اساتیزہ کو اپگریڈ سولہ سے سترہ میں اپگریڈ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا جس پر اساتیزہ نے اپنے مطالبات کیلئے احتجاجی دھرنا دیتی ہوئے مین جیٹی روڈ اور خیبر روڈ کو عام ٹریفک کیلئے مکمل طور پر بند کر دیا جس سے آوان کچھ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گزشتہ روز صوبہ بھر سے میڈل، ہائی اور ہائر سکینری سکول میں تیعینات ایسیسٹیز اساتیزہ نے اپنے اپگریڈیشن کیلئے صوبہ سے جیٹی روڈ پر نمبر ایک سکول میں جمع ہونا شون ہوئے جہاں سے وہ دو بجے جلوز کی شکل میں اسندی چوتھی طرف آئے سر میری ایسی صاحبان یہاں پر جو کھڑے ہیں سر آپ دیکھ لیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوئی کوئی کورنڈر نہیں ہوں یہ میرے ہمتائی محضرت اور سپید پوش سپید تاری والے اساتر اکرامیں میں ان کی رائے کے مگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا البتہ یہ ہے کہ ہم ایک لائن کو کھول دیں گے کیونکہ ہم کھڑے رہے ہیں عام طرف کے لئے ایک رات کھول دیں گے بات یہ ہے کہ ہم وہ بھی رہیں گے اور اس بات سکت رہیں گے اور اس بات سکت انہائی موٹفیکشن یہاں تھا جہاں اساتزہ نے مین جی ٹی لور عام ٹریفک کیلئے مکمل طور پر بند کر کے احتجاج کا نشروف کر دیا اس دوران مشیر تعلیم اور محکمہ تعلیم کے عالی حکام نے اساتزہ کے قائدیوں کو مذاکرات کی داولہ دی تقریباً دو گھنٹوں تک مذاکرات کے باوجود مذاکرات ناکام ہو گئے جس کے بعد اساتزہ نے مطالبات کی منظوری تک دھر نہ دینے کا اعلان کر دیا تاہم اس دوران پولیس نے اساتزہ قائدیوں سے روڈ کھولنے کی اپیل کی جس پر اساتزہ برادری ایک مرتبہ پھر دو حصوں میں منقسم ہو گئی بعض نے دھر نہ ختم کر کے آج پھر سڑکوں پر آنے کا مشورہ دیا تو بعض نے سڑکوں پر ہی دھر نہ دینے پر اصرار کیا پولیس نے اساتزہ پر واضح کیا کہ اگر وہ روڈ ٹریفک کیلئے نہیں کھولیں گے تو انہیں سخت اقدامات اٹھانا پڑیں گے جس پر اساتزہ نے دھر نہ دس بجے تک مخبر کرنے کا بازابتہ اعلان کر دیا تھا وہ دن کی جس کا وعدہ تھا ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اس درنے میں مازون بسر اور درجن و شگر کی مریض اور چار مازون مازون اساتزہ ان میں ایک فرکشر واضح کے ساتھ آیا ہوا استاد ایک پلستر چڑی ویٹران کے ساتھ آیا ہوا مرد قلندر اساتزہ قائدین کے مطابق یہ اساتزہ ان تمام لوگوں سے بہتر ہیں جو گھر سے دھرنے میں جانے کی اجازت حاصل نہ کر سکیں گے قائدین کے مطابق انتہائی بے حص مخلوقی اور حق کی خاطر بات کرنے کے معاملے میں پیشہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیبل لگاؤنا بھی ان لوگوں کیلئے مزاق ہے اس دھرنے میں ہزار افراد کی شمیلیت کے باوجود ہیں بہت لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے گھروں مرہنے کو ترجیح دی قائدین کے مطابق یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ان کے بزرگ اساتزہ خود کو انسولین لگا رہے ہیں اور اس حالت انہیں دھرنے میں شریک ہیں اور دوسرے وہ ساتھی جن کو اللہ نے صحت من جسم اور تندرستی کی صحت دی ہے مگر ان بزرگوں کی جگہ اور خواتین کی کمی محسوس نہ ہونے کی خاطر تو چھوٹ اپنے حق کیلئے خود بھی نہیں نکلتے مجھے محافل میں حق پرستی کہ فلسفے دیکھ لیوے خود کو سقراد، چھگویرہ، کارل مارکس اور ماہوزیتوں کا ہمپلہ ثابت کرنے والوں کو چوڑیاں پیش کرنا بھی چوڑیوں کی توہین ہے اس موقع پر اسسٹی ویل فیر اسوسییشن خیبر پرتون خواہ کے صدر ظلفکار احمد نے کہا کہ وہ تمام ازادزہ اور تنظیموں کا مقروض اور مشکول ہے جن نے کل اپنا قیمتی وقت اساتذہ کے حقوق کی خاطر نکالا اور دھرنے میں بھرپور شرکت کی اور ساتھ ہی ان سے درخواست کی کہ چونکہ اسسٹی نے اپگریڈیشن کیلئے پہلا قدم اٹھایا ہے جس کے ساتھ تمام کیڈرز کی اپگریڈیشن نتی ہے ان نے اسسٹی اپگریڈیشن کی اچینگاری جلائی ہے جو کہ تمام کیڈرز کی اپگریڈیشن کا شولہ بننے کو بے قرار ہے خدا نخستہ اگر آج سڑکوں پر بیٹھے ہمیں اساتذہ کے رام ناکام ہو گئے تو پھر اپگریڈیشن پر فاتحہ پڑھ کر اس کی آدمی نوحے ہی لکھے جائیں گے لہٰذا لہٰذا اپنی جائز اور جائز حق اور سبائی کابینہ سے منظور کی گئی اپگریڈیشن کیلئے پہلا امتیاز ہر کیڈر کی صوبائی اور جلی کابینہ اور کارکنان سے بھرپور شرکت کی گزارش کی کہ اپنا بچوں کی مستقبل کی بقا کی جنگ کی خاطر آج ایک دن نکال کر پشاوت پہنچیں امیدی واسق ہے کہ اگر اساتذہ نے آج اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اپگریڈیشن لاغو کروانے میں کوئی رکاوٹ قائم دے سکے دیکھتے ہیں اونٹ کس کا رکا بیٹھتا ہے حکومت کھٹنے ٹرٹی ہے یا دھرنا ناکام ہوتا ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اگر آپ سمارنا چاہتے ہیں اپنا فیوچر تو لائک شیئر ان سبترائب حسن کمپیوٹر اللہ مارس